السلام علیکم سٹوڈنٹس نے اس ویڈیو کا تعلق مئیرمنٹ آف لوسسٹی آف ڈیمانڈ یعنی آپ کے چپٹر نمبر تھری کے ساتھ ہے اس چپٹر نمبر تھری کا لاسٹ جو ٹیسٹ ہوا ہے ہم اس ٹیسٹ پہ آج ڈسکشن کر رہے ہیں جن سٹوڈنٹ نے ٹیسٹ اٹنڈ نہیں کیا بہت بڑی غلطی کی ہے لیکن یہ ہے کہ چلیں ہم پھر بھی ان کو اکومنڈیٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا سوالات پوچھے تھے اور ان کے کیا جواب پاتی اس ٹیسٹ میں کچھ ایم سی کیوں پوچھے گئے تھے جس کے اندر ایک ایم سی کیوں یہ تھا the horizontal demand curve parallel to ox employees کہ اگر ایک demand curve جو ہے وہ parallel to ox ہو جائے دیکھیں کوئی بھی demand curve parallel to ox ہو جاتی ہے یعنی x-axis کے parallel ہو جاتی ہے تو no doubt no doubt یہ demand curve جو ہے یہ horizontal ہو جائے گی یہ demand curve جو ہے یہ horizontal ہو جائے گی اور ایسی demand curve اور ایسی demand curve کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ price میں nominal سا change بھی بہت زیادہ change elasticity میں لائے گا تو ہم اس کو کہیں گے یہ ہے infinity elastic آپ سب بچے جانتے ہیں کہ demand ہے vertical ہو جائے تو یہ perfectly inelastic ہوتی ہے لیکن اگر یہ horizontal ہو جائے تو ہم اس کو perfectly elastic کا نام دے دیتے ہیں infinity elastic بھی کہتے ہیں اب اس حوالے سے اگر ہم اس کا right option رول دیں تو b option جو ہے وہ correct option بنتا ہے دوسرا سوال جو ہے اس کے اندر cross loss city of demand between goods x and y is negative 10 کہ اگر x اور y goods جو ہیں ان کی cross loss city کا sign negative ہو تو اس کا مطلب کیا ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں substitute کی یعنی ایک product کا دوسرا جو ہے متبادل ہو تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے pepsi اور coke کی example دی تھی اور یہ کہا تھا کہ اگر فرض کریں ہمارا product جو ہے وہ pepsi ہے اور اس کی price change نہیں ہوئی تو pepsi کی price وہی رہتی ہے لیکن price of coke جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی تو demand for coke جائے وہ کم ہو جائے گی اور price of pepsi تو same رہی ہے لیکن demand for pepsi زیادہ ہو جائے گی چونکہ coke کے مہنگے ہونے سے بہت سارے customer coke سے pepsi پر switch کر جائیں گے اور اگر اس کے بارعکس pepsi کی price وہی رہے یعنی جو ہمارا product ہے لیکن price of coke جو ہے وہ کم ہو جائے تو demand for coke جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی تو جب لوگ coke پی لیں گے تو ظاہر ہے pepsi نہیں پییں گے اور pepsi کی demand کم ہو جائے گی پہلی صورت میں demand کب right وڈ جائے گا اور دوسرے صورت میں demand کب left وڈ جائے گا لیکن یہاں پہ important بات یہ ہے کہ substitute کی price نے ہمارے product پر same effect کیا ہے جب وہ بڑا ہے تو اس نے demand بڑائی ہے جب وہ گھٹا ہے اس نے demand گھٹائی ہے same effect کیا ہے تو same effect جہاں ہوگا وہ چیز substitute ہوگی اور اس کا sign positive اب اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس نے اس پہ positive impact کیا ہے کیسے positive impact کیا ہے کہ یہ دیکھیں اس کے increase ہونے پہ increase ہوگا اور اس کے decrease ہونے پہ decrease ہوگا دوسرے الفاظ میں substitution کی price یعنی price of coke on the quantity of Pepsi positive impact کر رہی ہے یعنی جب coke کی price بڑھتی ہے تو Pepsi کی demand بڑھتی ہے کیونکہ coke مہنگی ہوتی ہے تو لوگ Pepsi پیتے اور جب Pepsi کی price کم کوک کی price کم ہوتی ہے تو Pepsi کی demand کم ہو جاتی ہے کیونکہ coke سستی ہوتی ہے تو لوگ coke پی لیتے ہیں Pepsi نہیں پیتے لہٰذا substitution کے case میں positive relationship پایا جاتا ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں complementary goods کی complementary goods وہ ہوتی ہیں جو jointly demanded ہوتی ہیں اکٹھی use ہوتی ہیں جیسے میں بیچ رہا ہوں فرض کیجئے shittle of the rackets bed winter کے لئے اور میں یہ کہتا ہوں کہ price of shittle میں change نہیں کی لیکن price of racket کم ہو گئی price of racket کم ہونے سے demand for racket زیادہ ہو گئی ہر گھر میں racket آگے تو demand for shittle بھی بڑھ گئی تو میرا demand گف right ور چلا گیا اب price of shittle change نہیں ہوئی لیکن price of racket زیادہ ہوگئی جس سے لوگوں نے racket نہیں خرید ہے جب racket نہیں تھے تو لوگوں نے shittle بھی نہیں خرید دی اور میرا demand گف left ور چلا گیا اب یہاں پہ جو impact آیا ہے اصولی طور پہ دیکھا جائے تو یہ impact inverse ہے opposite ہے negative کہ quantity of shittles price of rackets کہ جب rackets کی price کم ہوتی ہے تو shittles کی demand بڑھتی ہے اور جب price rackets کی زیادہ ہوتی ہے تو shittles کی demand کم ہو جاتی ہے تو اس میں negative relationship پہ جاتا ہے اور اس سوال میں بھی یہ پوچھا گیا ہے لہٰذا یہ جو ہے اس کا complementary ہے اب آ جاتے ہیں تیسرے سوال کی طرف which of the following is not a method for measurement of price loss of demand ہم نے outlay method پڑھا ہم نے point method پڑھا arc method پڑھا saving method ہم نے کہیں بھی نہیں پڑھا یہ ہی اپشن بن جائے گی if percentage change in quantity demanded is more than the percentage change in price coefficient of price loss cities تو دیکھئے آپ یہ جانتے ہیں ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں اگر price اور demand دونوں میں ایک جتنا change آئے یعنی جتنی price change ہو اتنی demand change ہو اتنی demand change ہو ایسی صورت میں ہم کہیں 10% by 10% دونوں میں فرض انہیں لیا ہے برابر change آئے تو یہ ہوئے unity loss لیکن اگر bill فرض price میں change کم آئے لیکن demand میں change بہت زیادہ آ جائے تو ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ percentage change in demand by percentage change in price تو یہاں پہ دیکھئے demand میں زیادہ change ہے price میں کم change ہے تو ہم دیکھیں گے demand gorgul 13% فرضی طور پہ لے رہا ہوں price 10% 1.3 تو یہ loss greater than 1 ہو گئی لیکن اگر percentage change in demand کم ہو اور percentage change in price زیادہ ہوئے یہ دیکھئے price میں زیادہ اور demand میں بہت کم تو ایسی صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ change ہے 6% اور 10% یہ 0.6 آ جائے گا یہ less than 1 لیکن یہاں پہ چیز پرس کی گئی ہے percentage changing quantity demanded is more than the percentage changing price تو لہٰذا اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو more than unity کہیں گے یعنی a option اس کا correct option اگر اس میں سے کوئی concept آپ کو سمجھ نہ آئے تو ایسی صورت میں سب سے پہلا کام آپ کہیے ہونا چاہیے کہ cfe کہ جو e learn پہ lecture recorded ہیں پہلے آپ انہیں revise کر لیں تاکہ یہ concept آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائیں دوسری طرف چلتے ہیں اس کے جو question آپ سے پوچھے گئے اس میں ایک سوال آپ سے پوچھا گیا list any four factor which may determine price elasticity of demand ایسے چار factor جو price elasticity of demand کو determine کرتے ہیں تو دیکھئے اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو important ہے وہ یہ ہے کہ کون سے ایسے factor ہے یعنی determinants کی بات ہو رہی ہے تو determinants کے حوالے سے ہم نے کافی سارے determinants پڑھے تھے جس کے اندر سب سے پہلے تو ہم دو determinants لیتے ہیں جو جو جرنلائز تھے ہم سب لوگوں نے اسے بڑی تفصیل سے بات کی تھی دیکھئے اس میں ہم نے بات کی تھی nature of note پہ کہ کیا یہ necessity ہے یا luxury جو ہم جانتے ہیں کہ necessity کی demand جو ہوتی ہے وہ inelostic ہوتی ہے اور luxury کی demand جو ہوتی ہے وہ elostic ہوتی ہے اس کی وجہ luxury کے case میں price تھوڑی سی بھی change ہوتی ہے جب کہ petrol اور بنیادی bread وغیرہ میں price بہت زیادہ بھی بڑھا دی جائے تو demand میں زیادہ کمی نہیں آتی تو luxury جبکہ LED TV وغیرہ تھوڑے سے بھی مہنگے ہو تو لوگوں کا کام چل جاتا ہے اس لئے وہ اس نے چھوڑ دیتے ہیں تو سب سے پہلا یہ ہی لے لیتے دوسرا ہم پڑھ لیتے ہیں portion of portion of income consume دیکھئے وہ چیزیں جن پہ income کا بہت بڑا حصہ خرچ ہو جاتا ہے big share ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں elastic ہوتی ہیں ایسی چیزیں elastic ہوتی ہیں چونکہ consumer income متبادل ڈھونتے رہتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر petrol پہ بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں تو کبھی لوگ ڈیزل گاڑی کروالیتے ہیں کبھی CNG کروالیتے ہیں اور کبھی ان کی لوگ پرواہ نہیں کرتے ٹھیک ہے جیسے مثال کے طور پہ جیسے مثال کے طور پہ جیسے مثال کے طور پہ matchbox matches ہم پرواہ بھی نہیں کرتے salt ہم پرواہ بھی نہیں کرتے کتنا مہنگا ہو گیا ہے چونکہ اس میں ہماری بہت کام عام دنی لگتی ہے تو ہم پوچھ نہ بھی گوارا نہیں کرتے نمبر تھری نمبر تھری آجاتا ہے time away لگتی ہر چیز جو بھی ہے اگر اس کے خریدنے کے لئے ہمارے پاس long run کا time ہے تو ہم اس کا سستہ متبادل ضرور ڈھون لیں گے لیکن short run میں جتنی بھی قیمت مانگی جائے گی وہ ہمیں دینی پڑے گی اس کے اندر مثال لے لیتے کلر پینسل کی جو چھوٹے بھائی کوئی چاہیے اور صبح اس کا پیپر ہے اب ہم مین مارکٹ نہیں جا سکتے تو جتنے مرضی مہنگ ملے ہمیں خرید نہیں پڑے گی ٹھیک ہے لیکن long run میں ہم اردو بزار جائیں گے یا کسی بڑی مارکٹ میں جائیں گے اور وہاں سے جا کے خرید لیں گے لیکن short run میں ان 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 ایسی جس صرف ایک یوزر ہے جیسے watering pots ان گارڈنگ تو جب یہ مہنگے ہوتے ہیں تو لوگ ان چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی جگہ کوئی دوسرے برطن سے پانی دے لیکن ایک ایسی چیز جس کے بہت زیادہ یوزر ہیں جیسے الیکٹر سٹی تو اڑا لکھتا ہوں جیسے الیکٹر سٹی جس کے بہت زیادہ یوزر ہیں آپ اسی کی مد سے لیم جلاتے ہیں پڑھنے کے لیے اسی کی مد سے آپ کمپیوٹر چلاتے ہیں انٹرنیٹ چلاتے انٹرنیٹ ڈیوائس چلاتے لہذا اس کی ڈیمانڈ انیلاسٹک ہے یہ جتنی مرضی مہنگی ہو جائے ہمیں خرید نہیں پڑتی ہیں انکم سیکمنٹ دیکھئے وہ پروڈیکس جو کہ ریچ کلاس کے ہیں ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت زیادہ انیلاسٹک ہوتی ہے جیسے رولز روئس کار ہے رولکس کی گھڑی ہے جتنی مرضی مہنگی ہو جائے خرید لیتے ہیں لیکن وہ جس کا تعلق جی ہے جیسے چائنیز بائک وغیرہ یہاں 500 کی پرائس بھی بڑھ جائے تو لوگ روڈ پرنس کو چھوڑیں گے اور ملت لے لیں گے ملت چائنیز انجن استعمال ہوتا ہے لیکن یاد رہے کہ examiner نے میرے سے یہ ڈیٹیل نہیں مانگی یہ میں آپ لوگ کے لئے کی ہے آپ نے صرف یہ ہی لگنا ہے number one nature of good necessity are good portion of income consumed less are more time available for changing number of uses تو آپ نے صرف یہ ہی لگنا ہے income segment rich are low آپ نے صرف اتنا ہی لگنا ہے اور یہ چار مانگے گئے تھے میں پانچ لگ تو یہ ہو گیا آپ list of four factors and determinants of loss of اب بات آجاتی ہے آپ کے اگلے سوال پہ explain the concept of relatively inelastic demand by diagram دیکھئے relatively inelastic demand جو ہے اس کا demand curve ابھی ہم پڑھ گئے ہیں سٹیپل ہوتا ہے اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ it is یعنی explain کرتے میں ہم لکھتے ہیں کہ price کا بڑا change quantity میں چھوٹا change لاتا ہے آپ بے شک بڑا change کے لئے آپ 4 لکھ دیں اور quantity q3 سے q4 کر دیں تاکہ تھوڑا ظاہر ہو تو آپ یہ کہیں گے سب سے پہلے کہ ہم ڈیمانڈ کہا لیے price لیے price لیے y axis demand x axis number number two demand curve is steeper three a big change in price to before brings یا ulet کر دیجئے ڈی بھی ٹھیک ہے ulet کر دیں تاکہ necessity of life لگے دوار ہم لات دیا یہ بھی arrow بھی ٹھیک کر دیتے اس طرف کریں گے arrow ٹھیک ہے تو big change in price p4 to p8 brings a small change in demand یعنی یہ تو بات ٹھیک ہے کہ price کے کم پڑھنے سے quantity demanded کم ہوئی ہے لیکن price میں اضافہ بہت زیادہ ہوئے quantity demanded میں کمی کم ہوئی ہے یہ ہے اس کی کچھل بات a big change in price brings a small change in quantity demand اب اس میں ایک example بھی ڈال دیتے ہیں example is bread which prices might move from 40 rupees to 80 rupees but its demand maximum reduced to 80 to 60 means 60 زیادہ کم کر دیجئے 70 ٹھیک ہے so ڈیوروٹی ہے شاید جس کی price بہت زیادہ بڑی ہے لیکن اس کے باوجود ہے اس کی demand میں زیادہ کمی نہیں آئی اب بیش نمبر یا کوٹ نہ کریں اس سے کو فرق نہیں پڑتا ہمارا مسئلہ ہو جاتا پر ہے demand کا price میں بڑا change آیا demand میں تھوڑا فرق آیا اور example ہے bread that is a need of life necessity of life تو کافی ایک example بھی دیدی اب سوال آجاتا ہے price of park rupti is 4450 rupees which is remain unchanged یہ unchanged ہی رہی sold 200 units in store after this Actima coffees price reduced from 800 rupees to 550 اس کا مطلب ہے ایک چائے اور ایک کافی ہے تو پہلے گیس ہو جاتا ہے کہ دو مختلف product ہیں تو یہ cross lost city of demand کا case ہے after after the honor observe decline in the sale یعنی ہوا یہ ہے Actima coffee price of Actima coffee ہم اس کو B کہہ دیتے ہیں 800 سے چلی گئی ہے 550 پہ اور دوسری طرف store honor دیکھتا ہے کہ park T 200 unit سے کم پڑھ دے کم ہو کے 100 ہو گئی یعنی quantity of A ہے اور price of B ہے quantity for 1 price of B ہے تو A سے مراد ہم لے لیتے ہیں اس کو ہم کر دیتے ہیں یہ T ہے اور یہ coffee ہے اس کی quantity 200 سے 100 ہو جاتی ہے سوال یہ ہے calculate a loss of demand discuss its nature تو چونکہ یہ دو different products ہیں لہذا ہم یہ جانتے کہ یہ cross loss city of demand case ہے یہ ہمارا q1 ہے یہ q2 ہے یہ ہمارا یہاں پر جو ہمارا formula بنے گا یہاں پہ ہمارا جو formula بنے گا وہ کچھ اس طرح پہ بنے گا جیسے کہ percentage change in demand of tea by percentage price of coffee جبکہ percentage change in demand for tea calculate ہوگی q2 minus q1 q2 plus q1 divided by 2 means 100 minus 200 100 plus 200 divided by 2 toh answer aajega minus 100 by 150 minus 0.667 پوائنٹ سکس سکس سیون سری سیون زیرو مائنس مائنس سیلی منٹ ہو گیا جو اب آگیا پوزیٹی پوائنٹ ون پوائنٹ ایٹ اب آپ بچے جانتے ہیں کہ ہم کروس لاسوس سیٹی میں بھی ہمیشہ جو ہے وہ ایکسپلین کرتے ہیں جب کسی لاسوس سیٹی کو تو ہمیشہ دو چیزوں کو ایکسپریس کرتے ہیں ایک ہم ایکسپریس کرتے ہیں ایک ہم ایکسپریس کرتے ہیں اس کے نمبر کو اور ایک ہم ایکسپریس کرتے ہیں اس کے سائن کو تو سائن اس کا آیا ہے پوزیٹیو اور نمبر اس کا آیا ہے ون پوائنٹ ایٹ تو آپ یہ جانتے ہیں کہ کروس لاسوس سیٹی میں اگر لاسوس سیٹی کا جواب ایک سے کم آئے تو اس کو ہم ویک کہتے ہیں چاہے یہ سبسیٹیوٹ ہے چاہے یہ اس کا کمپیمنٹ ہے اور اگر ایک سے زیادہ آئے تو ہم اس کو سٹرونگ کہتے ہیں تو لہذا یہاں چونکہ ایک سے زیادہ ہے اس لئے ہم اس کو سٹرونگ کہیں گے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اگر نیگٹیو سائن آئے تو یہ کنورس یا کمپیمنٹری گود ہوتا ہے اور اگر یہ پوزیٹیو سائن آئے تو یہ سبسیٹیوٹ ہوتا ہے ابھی ہم پیچھے پڑھ گئے ہیں یہ دیکھئے اگر پوزیٹیو سائن آیا تو یہ یہ دیکھئے اگر پوزیٹیو سائن آیا تو یہ سبسیٹیوٹ ہوگا نیگٹیو آیا تو یہ کمپیمنٹری گود ہوگا لہذا یہاں پہ جو ہے آپ کے سامنے یہ جو بھی میں نے ڈسکیشن کی ہے اس کے اندر یہ دیکھئے سائن پوزیٹیوٹ آیا ہے تو یہ کیا ہے یہ اس کا سبسیٹیوٹ ہے تو کنکلویجن ہم یہ نکالیں گے کہ it is a strong سبسیٹیوٹ یہ اس کا ایک سٹرانگ سبسیٹیوٹ ہے اور یہ اس کا سٹرانگ کمپیٹیٹر کمپیٹیٹر ہے نہاد بچنا چاہیے تو یہ ایک سٹرانگ کمپیٹیٹر تو پاک ٹی کے لیے ایکٹما کوفی is a ویری سٹرانگ سبسیٹیوٹ is a سٹرانگ کمپیٹیٹر یا اس کے بزنس کا سٹرانگ کمپیٹیٹر اب دورنگ دس ریکارڈنگ ہوا یہ کہ میں سالو کرتا رہا لیکن بٹن دبانا ہو گیا ریکارڈنگ کا لیکن کوئی بات نہیں ساری سولیشن کے بعد آپ ورڈیس کر لیتے ہیں اس کے دیکھیں سبسی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ percentage change in price اور percentage change in demand is card velocity of demand تو ہم نے percentage میں نے کہا table پہلے بنانا ہے تو ہم نے دیکھا کہ price 80 سے 70 ہوئی ہے پہلی price 80 ہے دوسری price 70 ہے اور میں نے کہا کہ quantity 20 سے 30 000 ہوئی ہے تو quantity پہلی اور یہ change ہو کے 30 ہوئے اس سے ہم نے percentage change in price نکالا اس سے percentage in demand یہ دیکھئے that is 30 minus 20 اور نیچے q2 plus q1 divided by 2 اور answer ہے 0.4 اور دوسری طرف price کے والے سے 70 کے چلے 80 سے 70 minus 80 70 plus 80 by 2 this is minus 10 thousand by 75 thousand یہ answer آگیا ہم نے دونوں values کو پکڑا اور جا کے اس formula میں put کر دیا جواب آگیا minus 3 percentage change in demand by percentage change in price جب ہم نے اس کو اس پہ divide کیا تو answer آیا minus 3 ہم نے 3 کو alayda کر دیا اور minus کو alayda کر دیا minus کا مطلب ہے normal good ہے جو positive آتا تو یہ give 1 inferior good ہوتا اور 3 کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ تو less than 1 ہے یعنی in elastik بھی نہیں ہے equal to 1 بھی نہیں unity بھی نہیں ہے یہ more than 1 ہے 3 کہ الاس tick ہے تو ہم نے کہا it is a normal good with high elasticity of demand because mobile smart phone is a luxury تو یہ ایک luxury لی ہے تو یہاں تک ہم نے اس کو conclude کر دیا so thank you very much for joining اللہ حافظ